چیزیں لینا درست نہیں اسی طرح اعتقاف میں جو شخص بیٹھا ہے کیا وہ لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے ہاں اعتقاف کرنے میں لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے شرعی ضرورتوں کے تحت کچھ لوگ اعتقاف میں جاتے اور بلکل اپنے مو کو ایسا بند کر لیتے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے بلکل اللہ والے ہو گئے دنیا سے بہت تعلق نہیں یہ غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری باتیں کی اپنے ازواج سے کچھ سنا جب وہ کوئی مسئلہ تھا بوچھنے آئی بلکہ ان کو چھوڑنے بھی گئے چونکہ رات کا دوقت تھا وہ کسی ضروری مسئلہ کی تحت آئی ان کو اپنے روم تک لے جا کر چھوڑا بھی تو ضرورت کے تحت لوگ ملنے آ سکتے ہیں شرعی ضرورت کے تحت آپ بھی نکل کے جا سکتے ہیں شرعی ضرورت کے تحت بات بھی کی جا سکتی ہے شرعی ضرورت کے تحت لوگ ملنے آ کر آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں لیکن تمام شرعی ضرورتوں کے تحت لیکن کسی کا انتخال ہوا تو مطاقب نہیں نکل سکتے کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے نہیں ہاں اسی اگر مذہب میں انتخال ہوا اور وہیں جنازے کی نماز ایک الگ بات ہے لیکن اسپیشل نہیں جا سکتے اعتقاف توڑنا پڑھائیں گا بعد میں کنٹینیو کریں اعتقاف کی آلت میں بیٹھنے کے بعد ہم نہیں نکل سکتے نہ جنازے کی نماز کو نہ کسی کے انتخال میں شریک ہونے کو نہ اسی طرح کسی سے ملاقات کرنے یا کسی کی شادیت ہمارک بات دے دوں یا جو ہے کسی غیر شرعی چیز کے لیے نکل صرف شرعی ضرورتوں کے تحت کھانا ہو سکتا ہے پینا ہو سکتا ہے بیت الخلا کا بھی ضرورت پڑے غسل خانہ اگر نہ ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے شرعی ضرورت تحت بیوی اگر ملنا ہے کوئی مسئلہ بتانے آئے وہ سن سکتا ہے جا کر اسو گھر تک چھوڑ بھی سکتا ہے شرعی ضرورتوں کے تحت ہو سکتا ہے بخاری کے روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ام المومنین جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتی ہو کہتی وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھوڑی دیر تک باتیں کی اور پھر واپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر تک پہنچا دیا تو پتا چلا شرعی ضرورتوں کے تحت جایا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں جایا سکتا ہے آپ کسی شرعی ضرورت کی تحت گئے راستے سے آتے آتے کوئی بیمار مل جاتا آپ خیالی پوچھ سکتے ہیں کیسے کیا ہے رکھ کر تفصیلات نہیں لے سکتے اس لئے کہ علاوہ ابن کسید نے اس کی تفصیلات میں اعتقاف کے لکھائے کہ پوچھتے ہوئے چلے جانا میں کوئش نہیں لیکن سپیشل جائے نہیں سکتے اعتقاف والا معتقیف انسان نکل نہیں سکتا ضرورت کی تحت بات کر سکتا ہے لوگ اس سے ملنے آ سکتے ہیں اسی طرح ضرورت تحت وہ بھی باہر جا سکتا ہے اور کوئی اس سے ملنے اندر بھی اس کے جگہ پر آ سکتا ہے یاد رکھئے اور بات بھی کی جا سکتے جیسا مثال کے طور پر کوئی کسی ذمہ دار انسان ہے اور ظاہر چی بات ہے وہ اتنے دن لوگوں سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتا ہے اس لئے کہ لوگوں کے تعلقات اس سے جڑے ہیں معاملات جڑے ہیں تو لوگ ظاہر چی بات ہے پوچھنے آئیں گے اس سے ظاہر چی بات ہے شرح ضرورتوں کے تحت وہ بات چیت کر سکتا ہے اسی طرح جو ہے